بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال آپ سب کا آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اچھا جی آج میں آئی ہوں ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک یعنی کہ ہماری بہت ضروری ہے اس کا جاننا کیونکہ غصہ ایسی چیز ہے جسے ہمیں کنٹرول کرنا ہے غصے کی وجہ سے ہماری زندگی پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں تو میں آج غصے کے حوالے سے بات کروں کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ نے کس طرح غصے کو کنٹرول کرنا ہے سب سے پہلی بات جو اسلام میں ہمیں بتائی گئی ہے کہ جیسے ہی غصہ آئے آپ نے عوض باللہ ہی منہ شیطان رجیم پڑھنا ہے کیونکہ غصہ عموماً شیطان کی وجہ سے آتا ہے تو آپ نے پڑھنا ہے عوض باللہ ہی منہ شیطان رجیم بار بار پڑھنا ہے اس کا ورد کرنا ہے اور دوسری چیز ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ جیسی غصہ ہے آپ دل ہی دل میں یہ پڑھنا شروع کر دو اس کے علاوہ جہاں جس جگہ آپ کو غصہ آیا ہے آپ اس جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ چلے جو تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے آپ موف کر لو اس کے علاوہ آپ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ پوزیشن چینج کرنے سے بھی ہمارا غصہ کم ہو جاتا ہے پھر آپ جا سکتے ہو فوراں پانی پینے چلے جو پانی پی لو آرام سے بیٹھ کر لمبی سانس لو اور کوئی اچھی بات یاد کرنے کی کوشش کرو کوئی بھی اچھا واقعہ کچھ بھی ایسی بات یاد کرو اور ایک اور بات امپورٹن کہ آپ یہ سوچو کہ آپ جس پر غصہ کرنے والے ہو جو انسان آپ کے سامنے ہے وہ کون ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ آپ کے اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کا بندہ تو آپ جب اس پر غصہ کرو گے اس کو آپ اتنی کروی باتیں سناؤ گے اس کو آپ ایسے آنکھیں نکال کر دیکھو گے تو کیا اس کے دل پر اثر نہیں ہوگا اس کو کتنا برا لگے گا ٹھیک ہے تو اور جب اس کو برا لگے گا وہی دل دکھاؤ گے آپ تو پھر اللہ تعالیٰ تو آلٹیمیٹلی خفہ ہوں گے کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ دل نہ دکھائیں کسی کا دل نہ دکھائیں پلیز دل دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے ضرور ہوں گے وہ دل دکھانے پر بہت ناراض ہوتے ہیں وہ بہت رحیم ذات ہے ماف کر دیتی ہے جب آپ معافی مانگو اور اگر کبھی آپ سے غصے میں کیونکہ انسان ہے اس کو اپنے اوپر کنٹرول رکھنے میں بہت وقت بھی لگتا ہے لیکن آپ کوشش ضرور کرو ڈیلی کوشش کرو ٹھیک ہے ڈیلی تو کبھی آپ سے غصہ ہو آپ کسی کو غصہ کر دو لیکن بعد میں آپ کوشش شرمندگی یا احساس ہو تو آپ اس سے مافی مانگو یا آپ اس سے پیار سے بات کر لو تو انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ ہی آپ توبہ کر لو کہ آپ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ آئندہ میں خیال رکھو گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی پھر آپ کو غصہ آئے گا بھی تو آپ خود کو مینج کریں گے غصے کو دبانا نہیں ہے بلکل بھی یہ آپ کے در دب دب کے کچھ اور یہ پھر لاوہ نکلتا ہے اچانک سے تو آپ نے اس کو مینج کرنا ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں کام دیں گی تو انشاءاللہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ